السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے متنجن کی ریسپی لے کر آئی ہوں میں رنگ برنگ کے زردے کی ریسپی بلکل ایزی اور کلکلی سے بننے والی ریسپی جس سے بنانے کے لیے ہاف کیجی سیلا چاول چاہیے ہوگا میٹھا چاول بنانے کے لیے ہمیں سیلا چاول یوز کرنا ہوتا ہے اسے میں پانی میں ڈال کے گھنٹے کے لیے بھگو دوں گی اگلا سٹیپ آ جاتا ہے چاول کو بول گرنے کا جس کے لیے چار سے پانچ الائچی چاہیے ہوگی اس میں بھگے ہوئے چاول ہم ایٹ کر دیں گے اور ہمیں اسے جب تک بول کرنا ہے جب تک اس کے اچھے سے چاول جو بول نہ ہو جائے چاول بول ہونا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے چاول کو ہم بولنگ پانی سے نکال کر روم ٹیپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے نیکس سٹیپ آ جاتا ہے چاول کو رنگ دینے کا جس کے لیے ہمیں تین کلر چاہیے ہوں گے اورنج ریڈ گرین کلر اس میں پانی ڈالیں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اچھے سے اس کے میلٹ ہو جائے اس پوائنٹ پر آ کر بول کیے ہوئے چاول اس میں ایٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اس میں کلر آ گیا ہے چاولوں میں ایک پتیلہ لیں گے اس میں حضب ضرورت آئل ایٹ کریں گے تین سے چار الائچی ایٹ کریں گے ون اینڈ ہاف کپ شگر ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر کے ون کپ اس میں پانی ایٹ کرنا ہے اہم پروسیز آ جاتا ہے دو سے تین اوبال آنے تک پکائیں گے کیونکہ ہمیں اس چینی کی چارش نہیں بنانی ہے ہمیں اسے اچھے سے بس میلٹ ہونے دینا ہے اب اس پوائنٹ پر آ کر آپ اس میں بول کیے ہوئے چاول ایٹ کر دیں گے موسٹ ریکویسٹڈ بات اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس کے بعد رنگ دیئے ہوئے چاول ہم اس میں ایٹ کرنا ہے سٹارٹ کریں گے دیکھیں سکرائب سے ہم نے رنگ دیئے ہوئے چاول ایٹ کر دیئے ٹوٹی فروٹی ایٹ کریں گے اس میں آپ کے پاس کچن میں جو بھی ڈرائی فروٹس آویلیبل ہوں آپ وہ اس میں ایٹ کر دیں گے ڈرائی فروٹس اور زیادہ ٹیسٹ انکریز کر دیں گے اس میں ہم اس ٹیپ آجاتا ہے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اس میں اور اسے دم پر رکھ دیں گے تیس منٹ کے لیے ہمیں اسے لاف لیم پر کوک کرنا ہے یہ دیکھیں میکس کرنے کے بعد کتنا اچھا سا ہمارے پاس متنجن بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اسے متنجن کہیں رنگ برنگ کا زردہ کہیں کچن میں آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہیں گارنشنگ کی چیزیں ہیں آپ اسے سے گارنش کریں اور پریزنٹ کریں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا